اسلام علیکم بیوگرز آج میں آپ کو مزیدار سی بریانی بنا کے دکھاؤں گی بہت مزیدار بریانی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں بریانی کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے جو میں آپ کو بتاؤں گی تمام چیزیں ایسے ہی فالو کرنی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گی میں اس ٹائم پانچ کلو چاول اس کی بریانی بنا رہی ہوں اور اس میں میں چار کلو چکن ایڈ کر رہی ہوں آپ نے بھی اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنانا ہے تو اسی طرح تمام چیزیں ڈالیں اگر کم بنانا ہے تو آپ چیزوں کو کم کرتے جائیں سب سے پہلے میں نے لسن لے لیا آٹھ ٹیبل سپون میں نے لسن لے لیا اس کو میں نے پیس لیا ہے اچھی طرح پیساوہ لسن ہمیں آٹھ ٹیبل سپون چاہیے اور آٹھ ٹیبل سپون ہمیں ادھ رکھ کے چاہیے یہ بھی میں نے اچھی طرح پیس لیا ہے پندرہ ادھر ہری مرچے موٹی والی یہ میں نے کٹ لی ہیں اس میں سے چند میں پیس کے ڈالوں گی اور چند میں ایسے ہی ڈال دوں گی اس کے ساتھ میں نے ڈیڑھ کھلو ڈیماتروں کا لیا ہے جو میں نے باری باری کٹ لیے ہیں ہم نے اسے کٹ کے ڈال لے ہیں اس کے بعد ہم مسالوں پہ آ جائیں گے مسالوں میں ہم نے ہلدی لی ہے ہلدی میں نے اس کے اندر ٹیبل سپون بھر کے لیے ہے اس میں میں نے نمک لیا ہے نمک میں نے آٹھ ٹیبل سپون لیا ہے پیسی وی لال میرچ یہ میں نے چھ ٹیبل سپون لیا ہے اس کے بعد دھنیا ہے یہ بھی میں نے چھ ٹیبل سپون لیا ہے پیساوہ گرم مسالہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے کالی میرچ ایک ٹیبل سپون لیا ہے یہ بھی پیسی وی ہے اس کے بعد ثابت گرم مسالہ ہم نے فور ٹیبل سپون لینا ہے جو کہ ثابت ہونا چاہیے وہ ہم گرینڈ کر کے نہیں ثابت ڈالیں گے باقی میں اس کے اندر مسالے ڈالوں گی باہر کے مسالے بریانی مسالے تاکہ اس میں ٹیسٹ آجائے دو پیکٹ میں نے اس کے لئے لیے ہیں اور اگر ایک پیکٹ بھی آپ ڈالنا چاہیں تو بھی اس میں اچھا ٹیسٹ آجائے گا باقی آپ اپنے مسالے استعمال کریں اس کے بعد ڈیڑھ کلو پیاس کا میں نے لیا ہے پیاس کو میں نے ایسے لچوں میں کٹ لیا ہے اور ڈیڑھ کلو یہ پیاس ہے اور چکن میں نے چار کلو لے لیا اس کو اچھی طرح واش کر لیا ہے واش کر کے اس کا پانی نکال لیا ہے اس کے بعد میں نے آئل اس کے اندر سوا کلو لیا ہے سوا کلو آئل اس کو بنانے میں کام آئیں گی یہ تمام چیزیں اب اس کو کیسے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آئل پتیلی کے اندر ڈال لیں گے جس میں ہم نے اس کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے ہم چکن تیار کریں گے پھر اس کے بعد چاول کو وائل کریں گے پانچ کلو چاول میں نے علایدہ سے بھگو دیئے ہیں تاکہ جتنی در ہمارا یہ مٹیریل تیار ہوتا ہے تو ہمارے چاول بھی بھیگ جائیں چار کلو چکن بلکل ساف سترہ دھولوہ ہونا چاہیے وہ اس کے اندر شامل کر دیا اب اس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے چکن جب ہلکا سا فرائی ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر لسن ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور ادرگ بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے اب ہم اسے تھوڑی دیر بھوننے کے لیے رکھ لیں گے چمچ سے مکس کر لیں گے چکن بھوننے لگ گیا ہے لسن ادرگ کے ساتھ ہم نے چکن کو بھون لیا تھا اب یہ بھون رہا ہے اب ہم اس کے اندر پیاس کو شامل کر دیں گے ڈیڑھ کلو پیاس ہم نے کٹ کی رکھی تھی اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کو گوش میں اچھی طرح مکس کر کے تھوڑا سا اس کا پانی خوش کھونے کا انتظار کریں پھر جب یہ بھون جائے گا تو ہم اس میں باقی مسالے بھی ایڈ کر دیں گے پیاس کو اچھی طرح ہم نے چکن کے اندر مکس کر کے اس کو بھوننے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ ہماری پیاس سوڑے سی پنک کلر ہی ہو جائے گی تو اس میں باقی مسالوں کو شامل کر دیں گے چکن ہمارا اچھی طرح بھون گیا ہے میں نے اس کو بہت زیادہ براون نہیں کرنا یہ پنک ہو گیا ہے اور پیاس نہیں ہماری پنک ہو رہی اب اس کے اندر مسالوں کو شامل کر دیں گے تمام مسالے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے تو میں اس کے اندر شامل کر لوں گی اسی طرح مسالے شامل کرنے کے بعد اس کے اندر میں ٹیمارٹروں کو شامل کر دوں گی جو ٹیمارٹر میں نے کٹ کے رکھے تھے اور اس کو اچھی طرح ہم چمہ چلا کے مکس کر دیں گے میں نے مسالوں کو اس کے اندر شامل کر دیا دو پیکٹ جو میں نے بزار سے بریانی مسالے کے لیے تھے وہ اور آٹھ دس ادر لائچیاں میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اب میں نے چاپلوں کو ابالتے ہوئے کچھ بھی شامل نہیں کرنا نمک شامل کر کے ابالنا ہے تمام مسالہ میں نے بریانی کے گوشت کے اندر شامل کر لیا ان کو میں مکس کروں گی اور گوشت کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی تمام مسالہ کو میں نے مکس کر لیا اب میں اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی رکھن کو ڈھک دوں گی تاکہ اچھی طرح گوشت ہمارا تیار ہو جائے تیار ہو گیا ہے مہت زبردستہ کورما ہمارا تیار ہو چکا ہے اب لانس میں اس میں ہم نے ہری مرچوں کو ڈالنا ہے اور کورما تیار ہے ہلکا سا ہم اس کے اندر چمچ لائیں گے بوٹی بھی ہماری گل چکی ہے زبردستہ کورما تیار ہو گیا ہے اب ہم چاپلوں کو بوائل کریں گے اور بیانی کو مکمل کریں گے پانی کو بوائل کرنے رکھ دیا تھا اب میں نے سرکا اس کے اندر ڈالنا ہے وائٹ سرکا پور ٹیبل سپون ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پور ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی چھے چمچ بڑے نمک کے شامل کر دیں گے تاکہ چاولوں میں ہمارے نمک رہے چاول ہمارے پھیکے نہ ہوں دونوں چیزوں کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے پانی کے اندر پانی میں نے کافی سارا لیا ہے یعنی آپ کے چاولوں سے چار چھے انچ اوپر ہونا چاہیے یہ ہم نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے اس میں آپ کو ٹینشن نہیں لینی پانی اگر آپ زیادہ بھی ڈالتے ہیں تو جب ہمارے چاول بوائل ہوں گے تو یہ نکل جائے گا اب ہم چاول اس کے اندر شامل کر لیں گے چاولوں کو میں نے دھو دیا تھا پانچ کلو چاول ہمارے پانی کے اندر ہم نے شامل کر لیا چاول میں نے اس کے اندر شامل کر دیا نمک سرکا اور چاول اب ہم اس کو چلا کے تھوڑے دیر چھوڑ دیں گے جب ہمارے چاول بوائل ہو جائیں گے ہم چیک کر لیں گے ایک کنی رہ جائے گی تو ہم چاولوں کو نکال لیں گے اس کو آدھا اپنے ڈھکنا ہے تاکہ اس سے پانی نیچے نہ گرے اب پانی اس کے اندر ڈال کے ہم نے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا چاول اچھی طرح بوائل ہو رہے ہیں اب ہم چاولوں کی کنی چیک کریں گے چاول ہمارے دم کے لیے تیار ہیں چاول کو ہاتھ پہ لے کے آپ نے چیک کرنا ہے اس کی کنی کتنی ہے چاولوں کی کنی چیک کرنے کے لیے ہم نے چاولوں کو ہاتھ پہ لیا اور ان کو توڑ کے دیکھیں گے یہ چاول بلکل ہمارا ٹوٹ رہا ہے یا اس میں دو تین کنی ہے چاول اگر آدھا ٹوٹتا ہے تو دو کنی ہے اگر تین حصے ٹوٹتے ہیں ایک حصہ رہتا ہے تو سمجھے ایک کنی باقی ہے پھر ہم اسے دم کے لیے تیار کر دیں گے ابھی تھوڑی در ہم نے اسے اور بنانا ہے پھر ہم اس کو دیکھیں گے اس میں ایک کنی رہ جائے گی تو اسے اتار لیں گے چاولوں کو ہم نے بند کر دیا ہے چھولا کیونکہ یہ ایک کنی کے رہ گئے ہیں ہم اسے نکال رہے ہیں چاولوں کو چھنے کے اندر شفٹ کر لیں گے تاکہ پتیلہ ہم خالی کر لیں اور اسی میں ہم بریانی کے باقی مٹریل کو تیار کریں گے چاول جلد از جلد نکال کے پانی میں زیادہ دیر گرم ہم نے چھوڑا تھی اور زیادہ گل جائیں گے ہمیں صرف ایک کنی کے چاول چاہیے ہیں میں نے دم والی آنچ رکھ لیا ہے اب اس کے اوپر میں تباہ رکھ کے اور چاولوں کو دم لگاؤں گا خالی پتیلہ میں نے اس کے اوپر رکھ لیا اب میں نے وہ جو گوشت بنایا تھا اس کے اندر سے تھوڑا سا گھی جو گوشت کے اندر آ چکا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا کھیں اتار کے ہم نے پتیلے کے اندر ہلک ہلکا ڈال لینا ہے اب چاولوں کو اس کے اندر ڈال دیں گے پورے پتیلے میں ہم نے چاولوں کو پھلا لینا ہے چاولوں کو پھلانے کے بعد اس کے اندر ہم نے گوشت کی تہہ لگانی ہے چاولوں کو پہلے ہم چاولوں طرف پھلا لیں گے اب ہم گوشت کی تہہ لگائیں گے سارے گوشت ہم نے ڈالنا ہے اور تھوڑا تھوڑا مسالہ ڈال کے ایک تہہ لگانی ہے گوشت لگانے کے بعد ہم اس پر پودینے کی تہہ لگائیں گے یہ بہت ہی زبدیست اس کے اندر خوشبو دے گا اب ہم اس کے اوپر چاول کو شفٹ کر لیں گے پھر اس کے اوپر ہم نے چاولوں کی تہہ لگانی ہے چاروں طرف سے چاولوں سے ہم نے اس کو ڈھکنا ہے اور اوپر پھر گوشت کی تہہ لگائیں گے اب اس کے اوپر سارے میں دوبارہ سے گوشت کی تہہ لگا دیں گے گوشت کی تہہ لگا کے اوپر میں اس سے پودینہ لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر پھر چاولوں کی تہہ لگا دوں گے چاولوں کو ہم نے اوپر تہہ لگا دیا اب اس کے اوپر میں کلر ڈال دوں گی آپ کہیں کہیں کلر کو ڈال دیں اب اس کے اوپر ہم پتی پہ ڈھکن ڈھک دیں گے تاکہ دم کے لیے یہ تیار ہے اور جیسے ہی دم میں آتا ہے تو ہماری بریانی تیار ہو جائے گی زبردستی بریانی بالکل تیار ہو جائے گی اب ہم نے اسے ڈھک دیا اور دم میں رکھ دیا ہے بریانی تیار ہو گئی ہے اب ہلکا ہلکا چمچ ہم اس کو چلائیں گے ہلکے ہاتھ سے بریانی چاول یعنی مسالے کو مکس کریں گے مزیدار سی بریانی تیار ہو گئی ہے زبردستی بریانی تیار ہے بہت ہی مزیدار بریانی تیار ہو گئی ہے اور بریانی کے ساتھ اگر زردہ بنا لیں تو اس کا اور ہی مزا ہے میں نے دونوں چیزوں کی ویڈیو اپنے چینل پر ڈالی گئی ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس کو ضرور بنائیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور مجھے میسیج کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں